ناظرین اکرام السلام علیکم اللہ کا نام لے کر کے یا اللہ کے نام کا نعرہ لگا کر کے شراب پیتے ہوئے علماء جی ہاں آج کے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کی سچائی مسلمانوں تک اور پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے اندر ایک گانہ گایا جا رہا ہے اس گانے کے اندر بیئر اور شراب کی تعریف بھی کی جا رہی ہے اور جس وقت شراب اور بیئر کی تعریف کی جا رہی ہے اس وقت اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر کچھ علماء جیسی شیوخ جیسی شکلوں والے لوگ شراب پی رہے ہیں اس ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ سنی اور صلفی علماء شراب پیتے ہوئے ایک ویڈیو تو میں نے ایسا بھی دیکھا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ سنی علماء ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن شراب پی رہے ہیں دس مورم کے دن شراب پی رہے ہیں پر رکیے ہمیشہ سچ وہ نہیں ہوتا جو دکھتا ہے ہم نے بھی اس ویڈیو کی پوری سچائی کھو جنے کالی پوری سچائی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے وائرل ہو رہا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں موسیقی تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر عربی کا وہ گانا بھی آپ نے سنا جس میں شراب اور بیر کی تعریف کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں شراب اور بیر کی تعریف کے ساتھ میں سبحان اللہ اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے بڑی بڑی ٹوپیوں والے علماء جیسی شکلوں والے کچھ لوگوں کو بھی دیکھا جو شراب پی رہے ہیں اب آئیے اس ویڈیو کی سچائی مسلمانوں تک اور پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر دو بڑی سچائیاں ہیں پہلی سچائی اس ویڈیو کے ساتھ جو عربی گانا چل رہا ہے وہ اس ویڈیو کی اوریجنل آواز نہیں ہے یہ ویڈیو کسی بیر بار یا نائٹ کلپ کا ہے اس ویڈیو کی اوریجنل آواز میں مدھم قسم کا ایک میوزک بج رہا ہے یہ آواز باب میں ایڈیٹ کر کے ڈالی گئی ہے یہ ہے پہلا سچی دوسرا سچی بڑی بڑی ٹوپیوں والے لوگ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سنی علماء ہے کئی کہا جا رہا ہے کہ یہ عرب کے سلفی علماء ہے کئی کہا جا رہا ہے کہ یہ ترکی کے علماء ہے کئی کہا جا رہا ہے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر شرع پی رہے ہیں علماء کرام کیا سچ میں ایسا ہے تو اس کا جواب ہے جی نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں ویڈیو میں نظر آنے والے لوگ سامری یہودی ہیں جی ہاں آپ لوگ انہیں بلکل صحیح سنا یہ مسلمان نہیں یہودیوں کے اندر سے ایک فرقہ ہے جسے سامری یہودی کہا جاتا ہے سامری یہودیوں کا لباس عبادت کافی حد تک مسلمانوں سے ملتی جلتی ہے سامری یہودیوں کی تعداد کسی زمانے میں استانبول میں کافی زیادہ تھی اس لئے ان کی وہ ٹوپیاں بھی ترکی جیسی ہیں ابھی فی الحال سامری یہودی پورے دنیا کے اندر صرف آٹھ سو پچاس یا آٹھ سو ساٹھ ہی ہیں مطلب ہزار سے بھی کم ان کی تعداد ہے اور ابھی فی الحال یہ فلسطین والا جو علاقہ ہے جہاں پہ فلسطین والے جس علاقے میں یہودیوں کا راج ہے اس علاقے میں یہ رہتے ہیں اور اسی علاقے کی کسی بیر بار کا یہ ویڈیو ہے ویڈیو میں نظر آنے والے لوگ نہ صلفی علماء ہیں نہ سنی علماء ہیں نہ معاذ اللہ یہ مسلمان ہیں یہ سامری یہودی ہے جن کی عبادت جن کا لباس کافی حد تک مسلمانوں سے ملتا ہے اور ایک چیز اور بتا دوں اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ ان یہودیوں کو اصلی یہودی نہیں مانتے اور یہ جو سامری یہودی ہیں یہ ان کو اصلی یہودی نہیں مانتے دونوں اپنے آپ کو اصلی یہودی مانتے ہیں یہ ہے اس ویڈیو کی سچائی اب اس سے پہلے کہ اسلام دشمن مخالف قوتیں اس ویڈیو کو مسلمان علماء کے نام سے شیئر کریں اس ویڈیو کا سچ ہر مسلمان تک پہچانا آپ کی ذمہ داری ہے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم